بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا چیز ہے کیا بھلا ہے ستاروں کی ناؤزت کیا چیز ہوتی ہے اور یہ کیسے اثر انداز ہوتی ہے اسے میں نے مثالیں دیتی پانچ شخصیات ملک کی اہم سیاسی شخصیات نواز شریف محترمہ بی نظیر صاحبہ آصف علی زرزاری ایکیو خان اور امانی صدر جنرل مشرف تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ان لوگوں نے ساڑھے ساتھ ساتھ سال آٹھٹھ سال کیسے ازمائش میں گزارے اور نکلنے کے بعد بھی انہوں نے اپنی ازمائش میں کیسے گزارے ساڑھ ساتھی انسان کا جتنا بڑا سٹریٹر سے اتنی بڑی اسے پریشانی دیتی ہے اب اگر ایک شخص پرائیم میسٹر ہے پریزیڈنڈ ہے تو وہ اپنے عوضے سے معذول ہوگا نیشنل ہیرو ہے تو اس کو زیرو کر دیا جائے گا اور اگر کوئی بزنس مین ہے تو وہ اپنے بزنس میں دیواریاں ہو جاتا ہے اور اگر کوئی سرگاری ملازم ہے تو اسے کسی کریپشن میں ملابس کر دیا جاتا ہے کوئی اس کی پاور کافز پر مقدمہ بن سکتا ہے غالغرض طالب علمہ جو اسے ایڈوکیشن میں مسائل پیش آتے ہیں بیٹے بیٹی ہیں جو ان کی شادی میں مسائل پیش آتے ہیں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں تو یہ شادی کی وہ پریشانیاں میں ماضی میں آپ کو حدیہ کر چکا ہوں اب اس کی ریمیڈیز کیا کی جا سکتی ہے اس کی ریمیڈیز ہم تین طریقے سے کر سکتے ہیں اب ہر شخص صاحب استطاعت نہیں ہے جو بادشاہ ہیں ان کی ریمیڈیز بادشاہوں کی طرح ہیں جو متوسط لوگ ہیں اپنی متوسط طبقے سے ریمیڈیز کر سکتے ہیں اور جو بڑے یعنی مستحق نہیں ہیں وہ کم سے کم ریمیڈیز کر سکتے ہیں صدقہ رد بلا ہے اور صدقے کی ایک شخص بارگیہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں آجر ہوا اس نے کہا یا رسول اللہ میں بڑا پریشان ہوں حضور نے فرمایا کہ تم جاؤ جا کے اپنا صدقہ دو کہنا کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو دینے کے لئے کچھ نہیں ہے حضور نے فرمایا کہ تم اگر زیادہ نہیں دے سکتے تو ایک خجور کا ایک صدقہ دے دو اب ایک خجور کی قیمت ڈیڑھ ہزار سال سے ادھری کھڑی ہے آپ تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں سارستی کی تافز سے بچنے کے لئے یہ ایسی ہے جیسے آپ بارش میں ایک چھتری دان لیں سارستی ستارہ زول کی جن کمزوری ہے اور زول کو جب شرف ہوتا ہے برجے میزان میں تو یہ جب برجے حمل میں آتا ہے تو یہ حبود کا وجہتا ہے تو چاند برجے سرطان سے منصوب ستارہ کمر ہے اسے سفید رنگ کے جوائرات ہیں اور ستارہ مریخ جو برجے حمل سے منصوب ستارہ ہے اس سے منصوب سرخ جوائرات ہیں تو قرآن پاک میں سورہ رحمان میں یا قطبل پر جان کا ذکر ہے ایسے بہن بھئی جن کی سارستی چل رہی ہو اگر وہ پانچ سے دس کیرٹ اپنی ویٹ وزن ایج کی حساب سے دس کیرٹ کے قریب نو کیرٹ کے قریب اگر یا قط لے کے پہنے تو ان کی سارہڑی کی کی ریمیڈیز ہے کیونکہ مریخ دشمن ہے زہل کا چاند دشمن ہے زہل کا آپ سفید پتھر ہے موٹی لے کے پہن سکتے ہیں دورے نجف لے کے پہن سکتے ہیں مرجان سفید لے کے پہن سکتے ہیں اور سمندر سے جو نکلتے ہیں سیپ کے بھوتی یہ بھی اس کی ایرمیڈیز ہیں ایک تو یہ جوائرات ہیں اس کا صدقہ لیکن اس کا تائین آپ کسی اچھی سٹارجر سے کروائیں کیونکہ رضائچہ کے چھے آٹھ بانہ گروں میں سے کوئی ستارہ کمر یا مریخ کا مالک ہے تو ہم اسے مزید ایکٹیو نہیں کریں گے تو ہم اس کا دوسرا متبادل پتھر پہنیں گے تو یہ کوئی آپ کو اچھا سٹارجری بتا سکتا ہے اب آتے ہیں ہم صدقات کی طرف تو صدقہ جان کا مال کا اور جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے قربانی کے لئے آپ کو علم ہے کہ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کی جو قربانی ہے دمبے کی قربانی تھی پھر جب سرکار دعالم کی بلادت ہونے والی تھی تو ان کے والد بھرگوار سے بھی اللہ تعالیٰ نے سو اونٹوں کی قربانی لی اونٹ جانور بھی قربانی کے لیے یہ بھی صدقہ ہے اور اس کے بعد آپ گوشت کا بھی صدقہ دے سکتے ہیں جو لوگ صاحب احسیت نہیں ہیں وہ کلیجی پھپرے لے کے ہر منگل اس پر نمک بھی سرچوں کا دیر لگا کے کسی کھولی جگہ رکھنے تو تھوڑا تھوڑا کر کے لیتے نہیں ان کی ریمیڈیز بھی ان کی بھی نوست دور ہوتی رہ گی اب آجائیں دعاوں کی ضرف تو اس کے لیے بہترین دعایں کہ آپ توبہ استخبار کریں استخبار اللہ ربی من کو لزمیر مہتوب اللہی پڑھیں اس کے علاوہ توبہ کی جتنی بھی آیات ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں اور میری حرما زنجانی جنتری آئینہ قسمت جو شایہ ہوتا ہے اس میں میں ایک سیداروں کی حریجت اور نوست کے لیے ایک دعا میں حرما چاپتا ہوں ان بہن بھائیوں کے لیے ایک خصوصی عظیمت ہے حریجت نوست سیارگان آپ جنتری میں بھی دیکھ سکتے ہیں بلکہ ہمارا رسالہ ویب اس پہ بھی آ جاتا ہے ویب سائٹ میں بھی آ جاتا ہے آئینہ قسمت اور اس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ عظیمت چھوڑی سی عظیمت ایسے نو دفع حرزانہ پڑھ سکتے ہیں اس کی ابتداء ہے بسم اللہ الرحمن 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 یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا رحمانو یا رحیمو یا حیو یا شافیو یا کافیو یا قادر یا کریمو باقی کاف ہا یا انفاد باقی حمیم این سین کاف باقی ایک لابد وی ایک نستیم افزن من اللہ حضرت شمس و کمر و المشتری و زہر و زہر و م م ریخ و راست و زنب باقی یا اللہ ہو اہدیہ یا یا اللہ ہو یا آہد یا سمد یا لم یالد ولم یولد ولم یا کل لہو خوان آہد صلی اللہ اللہ خیر خلق محمد محمد علیہ صحابی اجمعین برحمد رحم رحم ایم اس عظیمت کو اگر آپ نوندہ پڑھنے نزانہ معمول بنا لیں تو تب بھی آپ ستاروں کی زغل کی نوست سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور صدقات سفید رنگ کی چیزیں جیسے چاول کا ٹوٹا ہے یہ نوری صدقہ ہے چاند کا صدقہ جو ہے یہ ماں والا صدقہ ہے جیسے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اور اللہ کی مثال تو ستر ماں سے بھی زیادہ محبت والی یہ سفید رنگ کا صدقہ ہے یہ بھی نوست زہل کو دور کرتا ہے مریک صدقہ یہ صدقہ بھی صدقہ نوست دور کرتا ہے تو میری دعا ہے کہ اگر آپ اپنی اگر آپ صدقہ صدقہ سے متاثر ہیں چھوٹی چھوٹی ریمنیز کر کے آپ ان چیزوں سے بڑی آسانی سے بچ سکتے ہیں اور خراب دور میں نقصانت ضرور ہوتا ہے ہوتا ہی ہے کہ کسی کو فرض کریں کہ تلوار کا زخم آنا تو اس سے تلوار تو نہیں چھپتی لیکن سوئی ضرور چھپ سکتی ہے تکریف کم ضرور ہو جاتی ہے لیکن ختم نہیں ہوتی آسمانی کاؤنسل میں جب ستار کردیش کر رہے ہوتے اپنے اچھی بوری اثرات دیتے ہیں جس طرح ہم بارش پہ چھتی رکھ کے بچتے ہیں اسی طریقے سے ہم ستار کی نوست سے صدقہ دے دعائیں کر جوائرات بہن کے اس کی نوست سے بھی بارس نہیں محفوظ لے سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ بہن جو ستار زول کی کرتا ہوں شہزادہ حافظ سید محسن علی زنجانی نے دوہزار بار میں جب ستارہ زول کو تیس سال کے بعد شرف ہوا تھا چند نقش بنائے تھے جو فالدو میرے پاس پڑے ہوئے ہیں کاغذ پہ بنے ہوئے ہیں اور کوئی بھی بین بھی اس کو مگوانا چاہے تو میں سمجھتا ہوں عویز کا حدیعہ لوگ آٹھ لاکھ بھی لیتے ہیں اسی لاکھ بھی لیتے ہیں آٹھ ہزار بھی لیتے ہیں لیکن میری جرب سے آپ کو یہ توفہدن ہے شرف زہل کا ایک قاقز کا نقش توفہدن مگوا سکتے ہیں اسے بگوانے کے لیے مجھے فون کرنے کی ضرورت نہیں صرف آپ یہ کریں میرا ڈریس نیچے آ رہا ہے قاشانہ زنجانی دی وان ٹو فائی گلبرک ٹو لاہور حضرت میرا حسین زنجانی روڈ لاہور اسے مجھے بجوا دیں اور اوپر آپ صرف ایک نشان لکھ دیں زہل کا تاکہ وہ خط الگ نکال لیا جائے اور جیسے وہ خط میرے پاس آئے گا میں زنجانی کے اس پیٹے سے اس شہدادہ آفصیر محسن علی زنجانی کے تیار کردہ اس نکسے یقیناً وہ فیض زب ہوں گے اور یہ پیش خواہش میری بلا امتیاز و مذہب ملت ہے چونکہ قرآن پاک کی روشنی بلا امتیاز و مذہب ملت ہے آپ ہر مسلمان غیر مسلم بھی اسے فیض زب ہو سکتے ہیں یہ میں نے آپ کی خدمت پر اعلان بہت مسارت کر دیا ہے آپ چاہیں تو شرف زہل کے نقش کو مجھ سے حدیتان کی حدیتان نہیں بلکہ تو خطن بگوا سکتے ہیں اور اس کے بعد دعا کریں گے ہمارا جو ایک کیو ویب ٹی وی ہے جس ہمارے وطنے عزیز میں ہمارے اردگیرد میں انٹرنیشنل ہم ان کے کچھ نہ کل حل ڈھونٹ تے رہے انشاءاللہ ہم بہت جلد امید ہے کہ کسی اور بہتر پروگرم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے میری دعا کہ پاکستان کی خیر اور پاکستان مسئل پاکستان